کہ تُو کہہ سکے خدایہ جس مقصد کے لیے تُو نے مجھے کائنا کی بیٹا کہا میں نے اس مقصد کو کیا کیا؟ پورا کیا تو سوال بڑی ہمیت رکھتا ہے کچھ جوان کام کر رہے ہیں لوگوں کو اچھا کام کر رہے ہیں Who is? حسین کی ناصر دیکھئے آپ جو لوگ دیکھے اچھے گول مناتے ہیں یہ اہداف ہے کچھ لوگ فضول اہداف مناتے ہیں کئی جوانوں کو میں نے دیکھا مثلاً گیم کھیلتے ہیں کوئی لوگوں کی گیم پتہ نہیں گیم پوری پوری قرآن لگے رہے ہیں بھئے تم دس بار جیت بھی جاؤ پجھے کیا میں لے گا؟ ٹائم ہی اپنا سائر کر رہے ہونا یہ جوانوں کو چاہیے ایسے اہداف بناو جس سے نام یاد ہوئے کروشن کرو اپنے لیے اچھے گولز بناو ان گول کو جب اجیل کرو گے تمہیں کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی مومن اپنے لیے اچھا گول بناتا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ بھی سوال ہے Who is Hussain Hussain کون ہے؟ مسلمان کو بھی نہیں بتا کہ مولا Hussain کی رکی کرتی ہے مسلومیت کے مولا Hussain ہی ہے کہ مولا اپنے چاہنے والوں کو بھی نہیں بتا کہ مولا Hussain کی مسلومیت کیا ہے؟ یہ اچھا دیوان ہے ہم ایک positive image میں مقتہ کے حدود گئے positive image کا بات ہی ہے جو ہم حسین فرماتے ہیں جہاں پر بھی کوئی مسلوم ہو تو اس کی مدد کرنا یہ لنے کے ناشیہ ہے سنی ہے مسیحی ہے کافر ہے جہاں پر بھی کوئی مسلوم انسان پر ہو کوئی محتاج پر ہو تو ہمارک کردار ہوئی ہونا چاہتے کہ مولا Hussain مقردہ تھا تو خود اچھا تھا ہے خون کی ڈونیشن کا کام کر رہے ہیں خلسیاں کے جتنے بچارے مریض ہیں ان کو خون کی کمی ہے تو کہتے ہیں بندہ اگر کسی کا لقمہ بھی کھائے کسی کا کھانا بھی کھائے تو اس بندے پر اسے خانے کا کیا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے شیعہ نیاز کرتے ہی سی بھی ہیں اگر آپ حسین کا جانا کھائیں گے تو کچھ اینوں کی محبت بھی دل میں یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی کا خواہ کو اسی کا خواہ نہیں تو اگر علی کے جانے باروں کا خون لوگوں کی رنگوں میں دارے گا یقیناً کچھ اینوں کی محبت ہے مولا حسین مولا تیہلویت کہتا ہوگی اس سے احساس پڑتا ہو یہ وہی کام ہے تو آیت اللہ زرگی نے اپنی کنٹری میں دیا میرے بھی ہم سے شیعہ ہیں یہیہ میں کیسے پڑھے انہوں نے یہی دیا جب وہاں پہ کیونکہ یہ بہت اپنے قبیلے کے سن جو سردار تھے پیر تھے مرشد تھے جب یہ شیعہ بنے ان کو بھی شیعہ بنایا تو پھر وہ نے سوال کیا کہ ہم ازاداری کس طرح کریں اصل ازاداری کا مقصد ہے پیغام اپنوں سے ان کو بچانا تو انہوں نے کہا ازاداری کس طرح کرے افریقہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو کی خون کی ویلیو کی پریزنیا کی مری ہو جا رہا تھے خون میں کا مام ہوتا انہوں نے کہا گاؤں گاؤں جاؤ پائے دل جاؤ اس طرح سفر کرو جس طرح سے یہ اللہ زینب نے سفر بیا اور گاؤں گاؤں جا کر پیغام دو جس ہے خون کی ضرورت ہے اسے ہم فری میں خون اتر کریں گے گاؤں والے پریشان ایک بوٹل سو ڈالر کی ہو اور لوگ کہیں ہم فری میں دیں گے پچیز ازار کی ایک بوٹل وہ کہیں ہم فری میں دیں گے سارے گاؤں والے جمع ہو گئے انہوں نے خون کی ڈونیشنز دی وہ پریشان ہو گئے تم ہمیں خون دیکھ جو رہے ہو اب آہاں زر سکی نے کہا جب یہ تم پوچھیں خون کی دے رہے ہو تو بہت ہم تمہیں لے کر جاتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں پھر سب کو یہاں بھرگا میں دے کر آئے پھر آہاں زر سکی نے بتایا کہ ہم خون دیکھ جو رہے ہیں کہ ہمارا خون تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ذہن نے سامیہ کے لیے کرو اللہ ہم نے اپنے اکبر کا خون قربہ کیا کہ انہوں نے سنا ایسی حصیح کی جو بانے والے ہے میں نے یعنیش میں انہوں نے شیعہ بنائے آپ نے ایک اچھے بول کی وعدہ سے اچھی سوچ کی وعدہ سے تو جو آپ کے ایکشنز ہوں ان کے پیچے تیوری ہونی چاہیے سوچ ہونی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے ریزرز بہتر سے بہتر ہونے چاہیے عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام امام حسین پہلے اگر میں کوئی اسی مجلس خورا بجمہ بابا کریں نعرے مارے تبرہ بازی ہو اس سے اگر شیعہ کو نقصان ہو اس مجلس کا کوئی فائدہ آ نہیں ہے مجلس کا مطلب یہ ہے کمستان جو سننے آ رہے ہیں ان کو امام حسین سے قریب دیا جائے اور جب یہ حسین کے قریب ہوں گے ان کے کردار کو دے کر سارے پاکستانی حسین کے قریب ہو جائیں گے سلام کریں محمد و علیہم